چیف جسس کا بینچ ڈی لسٹ ہونے کا معاملہ سینر صحافی حامد میر نے دھماکے دار خبر دے دی نامر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر کہتے ہیں کہ چیف جسس عمر اطا بندیال نے اپنا بینچ اس لیے ڈی لسٹ کیا کہ اس میں جسس جمال مندخیل اور جسس عطر من اللہ بھی شامل تھے ان دونوں ججوں کا بعض معاملات پر چیف جسس سے اختلاف کوئی راز نہیں اور ان کی موجودگی میں کسی اہم سیاسی مقدمے میں چیف جسس کی مرضی کا نتیجہ سامنے آنا کافی مشکل تھا دوسری جانب عدالتی رپورٹر حسنات ملک نے بتایا کہ تبدیل شدہ روسٹر کے مطابق بدھ 26 اپریل کو سپریم کورٹ میں تین بینچز مقدمات کی سواد کر رہے ہیں بینچ نمبر دو میں جسس اجاز الہسن اور جسس امین الدین خان بینچ نمبر تین میں جسس منصور علی شاہ، جسس آئیشہ ملک اور جسس شاہد وحید جبکہ بینچ نمبر چار میں جسس منیب اختر اور جسس مظاہر علی نکلی شامل ہیں حسنات ملک کہتے ہیں بینچوں کی موجودہ کمپوزیشن بتاتی ہے کہ ججز کے ایک سیکشن کو تینوں بینچز میں اکثریت حاصل ہے جبکہ اس سے قبل چیف جسس کے ڈی لسٹ ہونے والے بینچ میں اختلافی ججز جسس جمال مندوخیل اور جسس اتر من اللہ بھی شامل تھے